موسیقی سال کو لمبی لمبی سانسوں کے ساتھ ہم الویدہ کہیں اور پھر ایک نئے سال کا سواگت کل کیا جائے گا تو روج بھسری کا کرنا ہے لمبی سانسے لینا پوجیہ شدہ مئی ہیرہ باقی طرح سو سال جینا لیس اوکسیجن سپلائی is the main cause of all diseases and proper اوکسیجن سپلائی is the main medication for all diseases بسری کا پانچ منٹ پھر کپال بھاتی ہر دن ہمارے شریر میں cancer پیدا ہوتا ہے بی پی شوگر پیدا ہوتا ہے کولیسٹور پیدا ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے ہر دن روپ پیدا ہوتے ہر دن ہمارے شریر پر نجارے کتنے گھاؤ ہمارے تن کے ساتھ من پر بھی کتنے گھاؤ ہوتے ہیں کئی بار ہم کہہ بھی دیتے ہیں اب مجھ سے ساہ نہیں جاتا اب میں اتنی کھائے لوگو یوں بھیتر تک اب میں اپنا آپ کو سبان نہیں پا رہی ہوں تو یوگ کریں گے تو جو بھی روگوں کی سنبھاؤ ہونا ہے اس کو تو مٹائیں گے مٹائیں گے شریر کی پرے من من کے پرے آتما آتما پرماتما کے ساتھ اکات پہ جائیں گے ویادیو سممکت ہو کر کے ویادیو کی سماپتی کر کے سمادھی کی پرابتی تک اپنے انتیم گنتبے تک ڈیسٹینیشن تک پہنچے گے کپال بھاتی اب تو چھوٹے بچے جوان سب کر رہے ہیں اب تو پی ایمو بھی یوگ ہو رہے ہیں ایک ایسا یوگ ہے جب دیس کا پردان منتری بھی یوگ کر رہے ہیں اور مرمو جی آپ کی جانکاری بتاتا ہوں حسین بھائی جوچنا جی امیناکسی جی مرمو جی یہاں پر دو بار ساتھ ساتھ دس دن کا پیکیج لے کر کے پنچ کرم شٹ کرم کر کے گئے ہیں تو دیس کی پردان منتری بھی ہوگی دیس کی راشت پتی بھی ہوگی دیس کے اینکر بھی ہوگی دیس کا انڈیا ٹی وی بھی ہوگی تو کیسے رہے گا ہندوستان روگی کپالواتی پھر بھائیے پرنائیام پھر انولوم ملوم گھامرودگیت دیکھو یہ ایسے اور پھر یہ آگنی ساتھ ایسے وہ سے کہتے ہیں بھوڑی بھوڑائی کس نے بنائی کس نے بنائی یوگ نے سورا نمسکار نے بھوڑنگ آسن اور اُبھر آوہ سیدھا کسی بھی کمار اب دیکھو بی ایم آئی چیک کرتے ہیں آپ بھی چیک کرنا حسین بھائی ابھی میرا سیجے کا تھوڑی دن بعد میں چیک کروائیں گے ابھی ابھی دھرتی پر نیا سیجن کر کے آئی ہے ایسے ایسے پیٹ ہو جائے گا تو بھائی پڑا ہے اُج جائے بھائی پڑا ہے ایسے پڑا چاپردست ہے اور پھر ایسے پڑا ہے ایسے پڑا ہے ایسے پڑا ہے ایسے پڑا ہے چار پانچ سیکڑ میں چھوڑنا ہے چار پانچ سیکڑ میں چھوڑنا ہے جلدبا جی نہیں کرنا پھر بھائی پڑا ہے اب یہ ہوا بلکل سوامی جی کوئی کنڈا میں رہتا ہو کلکتے میں یا کریم گنج میں جس نے جس نے یوگ کیا اس کا سال یہ اچھا گزرا اور جو جو یوگ کرتا رہے گا ورکاوٹ کرتا رہے گا اس کے آنے والے سال بھی اور اچھے بہترین گزرتے رہیں گے صحت والے سال گزرتے رہیں گے اور اس کے لیے اور کرنا یہ ہے کہ صبح سات بچ کر چھپن منٹ پر انڈیا ٹی وی لگائیے سوامی جی کے ساتھ یوگا بھیاس کیجئے صرف دیکھئے نہیں سوامی جی کے ساتھ یوگا بھیاس کیجئے اور خود کو صحت مند بنائیے سوامی جی اب سوالوں کو ذرا شامل کر لیتے ہیں ایک لمبی فیرس سوالوں کی بھی ہمارے پاس ہے الگ الگ مادیم سے فیس بک ٹویٹر اور انسٹا کے ذریعے میل کے ذریعے ہزاروں کی تعداد میں سوال روزانہ ہم تک پہنچتے ہیں پہلا سوال وکاس کا ہے ان کے پتا جی کو ہائی بی پی اور ہائی شگر ہے شریع کا جو بائیں حصہ ہے وہ اکثر سن سا پڑ جاتا ہے اب ان کے لئے کوئی اپائے بتا دے آپ ہاں تو چلو میں بتاتا ہوں وکاس کی پتا جی کا پورا شاری ریخ مانسی قادیات میں وکاس کی اوبر اور بی پی شوکر نورمل ہوگا اور یہ جو ایک سائیڈ میں سن نیتا رہتی ہے اس کے لئے ایک تو نیرو گریٹ لے لے اور اس کے لئے اومیگا لے لے ترانت سن نیتا سن پناہ ٹھیک ہو جائے گا دوسرا انولوم ملوم جیادہ کریں اور ابھی تھوڑ دیر پہلے ہم بتا رہے تھے نا یہ منڈو کاسر یوگا مدر آسن یہ سب کریں تو بی پی کے لئے کھالی پیٹ مکتاوٹی لے لے اور ساتھ میں مدونہ چینی بھی لے لے اور کھانے کے بعد مدوگریٹ لے لے کھیرہ کریلا ٹرماتر کا جوستو سوگری کے لئے بتاتے ہیں اس میں کھیرہ کریلا ٹرماتر اس میں آملا الیویرہ گلوئی کے ساتھ لوگ کیور ملا دے تو بی پی شوگر دونوں نورمال ہو جائے گے اور میں نے یہاں پر ٹھیک کیا جن کا بی پی اور شوگر دونوں نورمال ہو آیا ایسے کتنے بھائی بہنے ایک بار کھڑے ہو جا کھڑے ہو جا جن کا بی پی اور شوگر دونوں دوائیوں دوائیاں بند کروا دیئے پہلے دوائیوں سے بھی نورمال نہیں ہوتا تھا اور یہ میاں بھی ہے دوسری بھی میاں ہے یہ پرمان ہے ایک دو تین چار تو یہی پر ہے ہار چیز کے پرمان ہے بی پی شوگر نورمال جب ان کا ہو گیا ہے تو وکاس کے پتاشری کا بھی ہوگا پورا دیش کا بھی ہوگا بلکل ہوگا بلکل ہوگا سوامی جی یہ تمہیں اب وقت بہت کم ہے نا آگلا پرشنہ آپ لے سوامی جی آج ایک ہزاروہ اپیسوڈ ہے اور آج تو دیکھیں ڈیمپل جی کا بھی سوال آ گیا ہے پچھلے ایک سال سے ان کو ورٹیگو کی پریشانی ہے اب یہ ورٹیگو کی پرابلم آپ دور کر دیں ورٹیگو کے لیے ایک تو یہ اپیاس کریں ایسے ایک پشتر آسن کریں جو تھوڑی دور پہلے بتا رہے تھے مکر آسن بھجنگا آسن جو بتا رہی کیوں وہ کریں تھوڑا سا مرکٹ آسن کر لیں اور ورٹیگو کے لیے گردن کو آگے پیسے دبائیں دائیں پائیں ایسے 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 کریں ایسے ایسے گھومائیں اور ورٹیگو کے لیے یدی سروائی کرسپولائٹی سپین ہے تو ترہو درشانگیا اشب سلا کھانے کے بعد کھالی پیٹ پیڑانیل گوڑ لے لیں اور یدی سروائی کرسپولائٹی سپین نہیں ہے تو میدھا وٹی اور سیبک ٹھول لے لیں اور ناک میں اڑو تیل کا نسیت تو ہم سبھی پرکار کے بیکٹیر روائے فنگل ڈیجیز کے لیے کرا تے بادام روگن یا گائے کا گھی ڈالے وٹیگو ختم ہو جاتا ہے اور انولوم ملوم زیادہ کریں اتنی سی بات ہے اور سیدھے بیٹھے ہمیشہ تو ڈیمپل جی ٹھیک ہو جائیں گے چاہے وہ ڈیمپل یادہ ہو چاہے ڈیمپل ورما شرما ہو کوئی بھی ہو ساپ ٹھیک ہو جائیں گے اگلا پرشناپ لے دیجئے اگلا سوال سوامی جی چندرکانتا گو سوامی کا ہے 42 سال کے ہیں وہ اور ان کی آنکھوں میں فلوٹرز ہیں اب اس کی وجہ سے ان کو دھندلا نظر آ رہا ہے آنکھوں میں درد بھی ان کے کافی بنا رہتا ہے آنکھوں میں فلوٹرز جو ہے نا میرے بھائی حسین گورونا کے بعد بہت زیادہ ہو رہا ہے لوگوں کو تو یہ کھالی چندرکانتا کا ہی نہیں بہتوں کی کانتی آنکھوں کی کم ہو گئی ہے جوتی کم ہو گئی ہے درشتی اور سوامی آئیڈروپ تو ہم بتاتے ہی ہے اور آئی گرٹ گولی ہے وہ دو دو کھانے صبح شام زیادہ ہو تو تین بار بھی لے سکتے اور آولا ایلیویرہ گلوئے سپتامریت اس میں ملا دے پانچ گرام اس کی بستی اینیمہ دے دے اور تریفلاسی آئیواز کرے یہ سب کراتے ہیں ہمارے ڈوکٹر نیرچ جی ڈوکٹر نیرچ جی اور نیتروپیتی میں سب کراتے ہیں تریفلاسی آئیواز کراتے ہیں جل نیتی ستر نیتی کراتے ہیں کرو سب انولوم ملوم کرو یہ انولوم ملوم کرے شیرش آسن کرے سروانگ آسن کرے جو امسوروں میں کروا چکے آنکھوں کی فلوٹرز کیٹرے سپرانو بھی کفستہ کا گلوکوما تو کسی بھی ستی کا اور میکولر ڈیجنیشن یا تک کہ ریٹیٹنیس پیگمنٹوسا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے اور آنکھوں کا چسما بھی دور ہو جاتا ہے تو چندرکانتیانا تو ایک فلوٹرز کے لیے پوچھا میں نے آنکھوں کے بہترے کے روگوں کو ایک ساتھ ہی سمریت کر لیا اب آگے کوئی اور پرشن بچا ہو تو لے لو ایک اور پرشن ہے سوامی جی دلپ کا ہے دلپ یہ پوچھ رہے ہیں کہ ان کی عمرہ 38 سال ہے اور بدحضمی کی شکایت ہے ان کے لیے کوئی اپائے بتائیں سوامی جی یہ تو بہت سے لوگوں کی پریشانی ہے پیٹ ساف ہی نہیں ہوتا بدحضمی رہتی ہے بہت لوگوں کی پریشانی ہے اور اب نئے ورس پر لوگوں کے دارو پی کر کے بھی پیٹ خراب ہونے والے ہیں زیادہ کھانا کھا کر کے بھی پیٹ خراب ہونے والے ہیں تو دلیپ تو چار چار موڑا لوگوں نے سٹوپ کر رہا تھا نا تارو کا اب خوب پیئے گے اور پھر کیا کریں گے پھر وہ دراخشہ ساو پیئے گے اس کو ٹھیک کریں گے پھر کماریا ساو پنرنوارشت پیئے گے اور خالی پیٹ گوڈن ارک لے لوگ پیٹ ایک تو بچھا اور لیوگریٹ تے تو پیٹی لیوہ لیوہر سروسی سائپیٹائیٹس گیس گفز ایسیڈیٹی پائیس پیسر فشڈیولا اور پاچن تنتر کا کوئی بیروگ دور ہو جاتا ہے کپال بھاتیں تو کرنا ہی پڑے گا دیکھو جیرہ دھنیا میتھی سو فجوائن کا مپانی بھی بتاتے انہیں تو سروکلپ کا کارا پیلو اور کوشٹیپیس رو تو کائکلپ بھی ساتھ میں میرا کر کے پیلو پورا پیٹ ایسے ہو جاتا ہے جیسے میں ایک ایک کٹر دودھ پہ لیتا ہوں لکڑ پتھر سب حضم دہی حضم اور سو گرام تک مکھن اور بازرے کا روٹلا مکہی کی روٹی سرسو کا ساتھ سب کے موں میں پانی آرہا ہے ہم کا دخواست کر رہا ہے ہم کا دخواست کر رہا ہے